ہلو اسلام علیکم دوستو اس کلاس میں ہم اپنی نیبار کو آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں ایک اور چیز بتاتا جلوں میں یہاں پر نیبار کے نیچے آگر ایک ایچ ون کا ٹیک کرتا ہوں ایچ ون with the value of home ٹوانٹی اوکے تو میں نے ٹوانٹی ایچ ون کے ٹیگز جو ہے یہاں پر کر لیا ہے اس کو سیو کرنے کے بعد میں یہاں پر اپنے براؤزر میں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو کیسے شعور ہے یہ کچھ اس طریقے سے شعور ہے ٹھیک ہے ہوم 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 جب میں اس کو نیچے لکھے جاتا ہوں تو ہماری نیبر جو ہے وہ اوپر جال جاتی ہے میں اس کو فکس کرنا چاہتا ہوں اپنے براؤزر میں تو براؤزر کے اندر فکس کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کی ایک کلاس ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کہاں پر ایڈ کریں گے جہاں پر ہم نے انورس لکھا تھا اسی کے آگے ہم اس کو لکھیں گے نیبر پر فکسٹ ٹاپ سیو کرنے کے بعد جب میں اس کو ریفرش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فکس ہو گئی ہے ہماری نیبر جو ہے وہ ٹاپ پر فکس ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر لوگو وغیرہ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں ابھی میں اس کے اندر جو ہوم لکھا ہوا ہے جو یہ ٹیکس لکھے ہوں ابھی لکھا رہے نہیں دیتا ہوں بعد میں اس کو ہماری ریز کر لیں گے اب اس کے اندر ہم اپنا لوگو جو ہے وہ کس طریقے سے ایڈ کریں گے سیمپل میں یہاں پر اپنا جو کی طرح ہے پرینٹ پرینٹ کی جگہ پر ایمیج لگا دوں گا اے کے ٹیک کے اندر ایک آئی ایم جی کا ٹیک کروں گا ٹیک ہے اے کے اندر میں سوری یہ آرڈی اے کا ٹیک بنا ہوا ہے اس کے لئے میں اس کو کو اگین لکھ دیتا ہوں سیمپل کے ایک اٹھیک تو آرڈی ہے میں صرف آئی ایم جی کا ٹیک اس کے اندر کروں گا ایک اٹھیک کے اندر میں اس کو index.html کا لنک دے دوں گا اور یہاں پر image کے اندر میں source دے دوں گا وہ image کا جو ہمارا لوگو کا image ہے تو وہ میرا آئی ایم جی کے فولڈر میں پڑا ہوا ہے اور اس کے اندر logo.png پڑا ہوا ہے اور یہاں پر جو alt ہے میں اس کو یہاں پر لوگو دیتا ہوں اوکے تو ہمارا image جو ہے وہ successfully ہمارے نیاب بار میں لگ گیا ہے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب اس کا یہ اس طرح کیوں شو ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنے کے لئے ہم اس کے اندر ایک اور attribute add کریں گے width کی width کو میں کہہ دوں گا 100% اوکے تو یہ work نہیں کر رہا یہاں پر میں اس کو width جو ہے وہ 100% کے بجائے 30 pixels دے دوں گا اوکے تو ہمارا جو ہے لوگو وہ successfully یہاں پر آ چکا ہے میں اس کے آگے ہی ایک لکھنا چاہتا ہوں بابر 786 تو وہ ہمارے پاس یہاں پر اس طرح سے آ رہا ہے لیکن اس کے لئے اس چیز کو cover کرنے کے لئے کہ یہ ہمارے پاس ایک لائن میں آئے تو میں یہاں پر اس پورے کو cut کر لیتا ہوں اور اس ایک tag کے اندر میں دو tags div create کرتا ہوں div dot call extra small کے دو tags create کر لیتا ہوں دو divs create کر لیتا ہوں basically یہ کیا ہے ہمارے پاس جو bootstrap نے 12 columns create کر کے دیئے ہوتے ہیں میں آپ کو یہاں پر check کروائیتا ہوں اس کی grid system جو ہے وہ یہاں پر check کروائیتا ہوں css کے اندر ہوگا چاہتا ہوں اس کا grid system یہ دیکھا grid system basically ہمیں جو ہے ایک page کے اندر 12 اس نے columns تیار کر کے دی ہیں column 1, column 2, column 3, column 4 اور اس طرح 12 چاہے آپ 8 column 1 کو دے دو 4 1 کو دے دو چاہے 4 4 4 3 کو دے دو یہ آپ depend کرتا ہے میں نے basically یہی جیز یوز کرتے ہوئے یہ سب سے small screen extra small کے لئے ہے یہ medium کے لئے ہے medium screen کے لئے medium screen جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر computers کے لئے use ہوتی ہے like ہمارا laptop ہو گیا LCDs ہو گئی ہیں اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ extra large ہوتی ہے excel ٹھیک ہے تو میں یہاں پر ایک ہوتی ہے small access جو ہے وہ extra small کے لئے use ہوتی ہے تو میں نے ایک کو 3 دے دیا اور ایک کو میں 9 دے دوں گا total کتنے ہوگے 3 اور 9 12 ہوگے تو میں اس کی اندر اب جو ہے وہ paste کر دوں گا image اور جو 786 ہے وہ میں یہاں سے cut کروں گا اور یہاں پر 9 کے اندر paste کر دوں گا save یہاں پر اس کو میں اپنے browser میں اب چک کرتا ہوں تو یہ آگئے ہمارے پاس اس کی styling جو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے تو یہ ہم نے اپنا logo لگا لیا اب اسی طریقے سے میں اس menus کو change کروں گا ان menus کو change کرنے کے لئے تو یہاں پر میں آؤں گا نیچے یہاں پر یہ جو link دیا ہوا ہے اس کو میں home دے دوں گا اور home کے ساتھ میں link دے دوں گا index.html لگا لگا ہی اسی طریقے سے یہاں پر جو second ہے drop down اس کے لئے میں یہاں پر لکھوں گا pages ٹھیک ہے اور pages کے بعد یہاں پر یہاں پر یہ اس کی drop down ہے یہ drop down شروع ہو رہی ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس drop down کو یہاں سے لے کے میں یہاں تک copy کروں گا اور اس کے نیچے again paste کر دوں گا تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ paste کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اور اس کے pages کے اندر پیجز کے بجائے میں یہاں پر categories link دوں گا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ایک contact text کا page بنوں گا میں جس طریقے سے home کا link لگا ہوگا میں اسی کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر li کے نیچے میں اس کو paste کر دوں گا اور home کی جگہ پر میں contact us لے کر دوں گا اور یہاں پر page لے کر دوں گا contact us.html پیجز پیجز در لیتے ہیں یہاں پر اب ہم اس کے ساتھ تھوڑے سے icons لگانا چاہتے ہیں تو وہ icons لگانے کے لیے سب سے پہلے میں اپنے browser کے اندر ہی یہاں پہ لکھوں گا font awesome font awesome لکھنے کے بعد یہاں پر جو اس کا پیجز 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 سے مجھے css میں سے صرف یہ دو فائل چاہیے چاہے آپ ایک بھی یوز کر لو میں لیکن دونوں یوز کر لیتا ہوں کوپی کر کے اپنا جو پروجیکٹ فولڈر تھا وہاں پہ css کے فولڈر میں آگے اس کو پیسٹ کر دوں گا وہاں پر کے ہمارا پروجیکٹ سے image image کے باہر آوں گا یہاں پہ جو css فولڈر ہے یہاں پر آگے اس کو پیسٹ کر دوں گا اور اس کے علاوہ مجھے یہاں کے اس کے سارے فونٹس بھی چاہیے تو میں فونٹس میں سارے فونٹس کوپی کروں گا اور اپنے پروجیکٹ فولڈر میں آگے جو فونٹس کا فولڈر ہے اس میں آگے اس کو ساروں کو پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو فونٹس آئیکنز ہیں فونٹ آسم ہے اس کو ہم کس طریقے چیزی یوز کریں گے سب سے پہلے تو ہم اپنی انڈیکس کی فائل میں اس کو انکلیوڈ کریں گے اس کو انکلیوڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے فیوی کون لگایا تھا اسے کے نیچے آ کر میں ایک اور لنک کا پہ ٹیگ اوپن کرتا ہوں اب یہاں پر لنک کے اندر میں سوری ہائپر لنک ریفرنس کے اندر میں جو ہے اس لنک اس پیج کا لنک دوں گا جو کہ ہمارا ہے تو وہ میرا سی ایس ایس کے اندر مجود فونٹ آسم کی ایک فائل ہم نے جو کہ کوپی کی تھی اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ بوٹسٹریپ تھیم ہے ہمارے پر فونٹ آسم کے نام سے یہ فونٹ آسم مین کی فائل جو ہے اس کے ساتھ اٹیج کرنے چاہے آپ ایکسپینڈڈ فارم میں کرنے میں چلے ایکسپینڈڈ فارم میں کر لیتا ہوں تو ہم اس کو سیو کر لیں گے اور یہاں پہ ایزلی ہمارے انٹیکس فولڈر میں اٹیج ہو چکی ہے اب اس کو ہم یوز کس طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے مجھے ہوم کے لیے اب آئیکن چاہیے تو یہاں پہ میں اسی کی ویب سیٹ میں آئیکنز میں آتا ہوں تو آئیکنز میں نیچے آنے کے بعد مجھے یہاں پہ میں ہوم لکھ دیتا ہوں سیمپل ٹھیک ہو گیا اب یہ ہوم یہاں پہ یہ ہمارے پاس لنک آ گیا اس کو آپ اپن کرنے اس لنک کو تو آپ کے پاس اس کا کوڈ آ جائے گا یہ یہ اس کا اصل بیسک کوڈ ہے یعنی اس کی کلاس ہے اب یہاں سے اس کی کلاس کاپی کریں یا اس پورے کو کاپی کرنے آپ کاپی کر کے یہاں پر آئیں اور جہاں پر آپ نے اس کو پیسٹ کرنا ہے میں نے ہوم کے آگے کرنا ہے تو یہاں بھی بیسکلی مجھے ہوم ہم یہ ملا ہوا ہے یا ہم نے لکھا یہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے اور ہوم کے آگے ایک سپیسٹ دیں گے بیسکلی یہ آئی کا ٹیگ ہوتا ہے آئی کے ٹیگ کے اندر ایک کلاس یوز کرتے ہیں اور اس کلاس کا نام جو ہے ہم اس نیم سے رکھ دیتے ہیں اس فونٹ نیم سے رکھ دیتے ہیں جو ہم نے رکھنا ہوتا ہے اور آئی کا ٹیگ جو ہے وہ کلوز کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ٹیکسٹ آتا ہے تو لیٹس ٹیک آلوک اینٹھو براؤزر ہاو اٹھ لکس لائک اوکے یہ اس طریقے سے ہمارے پاس شہو ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہوم کے ساتھ ہمارا ایک آئیکن بھی آگیا ہے اس طریقے سے پیجز کے لیے بھی ہم یوز کریں گے تو پیجز کے لیے بھی میں اپنے فونٹ آسم کے پیج پہ جاتا ہوں اور یہاں پر فائل لکھ لیتے ہیں شاید فائل اس کے لیے بیسٹ رہے گا آئیکن یہ بھی فائل ہم استعمال کر لیتے ہیں یہ بھلا آئیکن اس کے لیے انہوں نے کیا یوز کیا ہوا ہے یہ لنک اس کو کوپی کر لیتے ہیں اور اپنے براؤزر میں آ کر سو ریکوڑی ڈیٹر میں آ کے جو فائل کا پیجز تھے اس سے پہلے میں آئیکا ٹیک اوپن کروں گا اور ایک ڈوٹ لگا کے ٹیپ دبا دوں گا تو یہ اس کی کلاس شو کرتے گا اور اس کے اندر اس کو آگے پیسٹ کرتے ہیں اور پیجز کے آگے ایک سپیس دے دیں گے تاکہ ان دونوں آئیکن کے درمیان میں تھوڑا سا سپیس رہے ہمارے پاس ریفریش اٹ تو یہاں بھی ہمارے پاس یہ دوسرا آئیکن بھی آگیا ہے اب ایک اور چیز ہم نے اس میں کر رہی ہے کہ یہاں پر کیٹگریز کے لیے بھی ہم لگائیں گے تو کیٹگریز کے لیے ہم کیا یوز کریں گے سو یہاں پر کیٹگریز کے لیے میں یہاں پر لسٹ لکھتا ہوں ہوں کچھ کوئی لسٹ کے حساب سے کوئی چیز ہوئی ہے یہاں پہ یہ پیتر رہ گئے اس کے لیے آئیکن تو میں یہاں سے اس کو کوپی کر لیتا ہوں اس کی کلاس کوپی کر لیتا ہوں چاہیے اس پورے کو کوپی کر لیتا ہوں اور اپنے کوڈ ریٹر میں آ کر اس کو اپنے کیٹگریز سے پہلے پیسٹ کر دوں گا اور ایک کیٹگریز میں سپیس دے کے سیف کر لیتے ہیں اور کانٹیکٹ اس کے لیے بھی میں یہاں پر فون کو سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو یوز کر لیتے ہوں اور اس کو بھی اپنے کوڈ ریٹر میں آ کر اس سے پہلے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے اور سپیس دے دیں گے now let's take a look into our browser how it looks like اوکے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے شہور ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اور اسی خوبصورتی بھی آ گئی ان لنکس کے اندر ہم جو ہے وہ ان کو ٹلیٹ کر لیتے ہیں جو پیجیز کے جو کٹیگریز ہیں ڈراؤپ ڈان مینیوز ہیں ان کو ہم ڈریٹ کر لیتے ہیں یہ مجھے دو ہلا رکھ لیتا ہوں جس کے نیم جو ہے کنٹرول زی دو چاہیے تھے میں نے تین ساری لیٹ کر لیتے ہیں اچھا یہاں پر میں اس کا نام جو ہے پیج ٹو پیج وان رکھ دیتا ہوں اور یہاں پر کٹیگری وان اور کٹیگری ٹو لکھ دیتا ہوں تاکہ مجھے بعد میں جو ہے ایٹیٹنگ سے آتا نہ کرنے ہی پڑے ٹھیک ہے اس کو سیو کرنے کے بعد اس کو ریفرش کرتے ہیں براوزر کو پیجز دیکھتے ہیں تو پیج وان اور پیج ٹو ہے کٹیگری وان اور کٹیگری ٹو ہے تو یہ بیسیکل ہماری تیار ہو گئی ہے اب نیکس پلاس میں ہم اس کی تھوڑی سے سٹائلنگ کریں گے تو تب تک لے مجھے اجازت دیں موسیقی